السلام ڈاکٹر حسین بخش کولاچی یوٹیوب چینل سے آج ہم آپ سے مخاطب ہیں اور آج دو اکتوبر ہو چکا ہے اور پورے دس دن ہو گئے ہیں میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیج ایڈمیشن ٹیسٹ کو اور اسی طرح سے جو آغا خان کی ٹیسٹ ہے اس کو بھی تین مہینے کے قریب وہ جولائے میں ہوئی ہے اور تقریباً ایک مہینہ ہو گیا ہے نیشنل میڈیکل یونیورسٹیٹو کے آرمی کے اندر میں ہے اس نے اپنی ٹیسٹ لی ہے اور اب یہ معاملہ جو ہے پہلے کراچی میں اس پہ زیادہ چیزیں ہو رہی تھی اب لاہور سے بھی کمپلینٹس کی جو ہے وہ چیزیں آ رہی ہیں کہ کسٹن ٹھیک نہیں تھے کی ٹھیک نہیں تھی گریس مارکیں وہاں ایک سیپٹ کر لی گئی ہیں اسی طرح شاید دلکار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد میں تو ہائی پورٹ میں بچے چلے گئے ہیں تقریباً ایک سو بچے جو ہیں آج پورٹ میں پیش ہوئے ہیں ان کی پیٹیشن جو ہے وہ ایک سیپٹ کر لی گئی ہے اور اسی طرح سے پونچ آزاد کشمیر میں بھی شاید دلکار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے خلاف لوگوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں بھی کوئی تیس سوال کا انہوں نے اٹھایا ہے کہ وہ صحیح نہیں تھے ان کے اسٹیٹمنٹ صحیح نہیں تھی اور ان کے آپشنز صحیح نہیں تھے تو کراچی میں جو ہے وہ بھی آج وفیلوں نے بھی پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ وہاں ہائی پورٹ میں جو پیٹیشن ہے اس میں چار پانچ سوال جو ججو نے پوچھے ہیں اس میں آئے بی اے اور آغا خان کیا ٹیسٹ کروا سکتی ہے پی ایم ڈی سی نے تین سال کے لیے کیوں اس ٹیسٹ کو رکھا ہے پھر انٹر کے مارکیں اور بورڈ کی مارکیں اس میں کیوں شامل کی جا رہی ہیں اور پھر جو ڈاؤل یونیورسٹی ہے وہ سرکاری ادارہ ہے وہ سرکاری ادارہ کیوں کیس لے رہا ہے کوئی آزاد اور پرائیویٹ ادارہ اسکولے اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ایم ڈی کیٹ دوسرے صوبوں میں کیا لیک ہو رہا ہے اگر نہیں ہو رہا ہے تو ڈاؤل یونیورسٹی میں کیوں یہ لیک ہو رہا ہے اور اسی طرح سے شہید ذرفکار علی بھٹو روپے ہیں اور سو میں آغا خان میں ری چیکنگ کا ایک فارم جو ہے اس کی بھی چیز پانچ پانچ اٹھ سا سہزاد روپے لے کے وہ بھی دیکھ کر بچھوں گا یہ آپشن جو ہے وہ کل رہا ہے لیکن دو چیزوں پہ جو ہے میں آج خاص طور پر بات کروں گا ایک تو لاکٹ سیٹ کا ٹرم یوز کیا جا رہا ہے سپیشل لاکٹ سیٹ کو میں پہلے بھی بتا رہا ہوں یہ ہائر ایڈیوکیشن کی اسکالرشپ کے ساتھ لنک کیا گیا ہے فاتا کو اور بلوچستان کے علاقے کو یہ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے کہ فاتا اور بلوچستان کے لیے ساڑھے تین سو سیٹیں رکھنے کا کیا جسٹیفیکیشن دی گئی تھی کیا وہ دائشت گردی کے علاقے ہیں غربت کے علاقے ہیں یا پھر ان کو پولٹیکلی موٹیویٹ یا کش کرنے کے لیے سیٹیں رکھی گئیں کی اور یہ سیٹیں بھی انہی ٹوٹل سیٹوں میں ہیں جبکہ ہمارے پاس جو ہے سندھ میں بھی اتنی ہی مسائل ہیں پنجاب میں بھی اتنی ہی مسائل ہیں کے پی کے میں بھی اتنی ہی مسائل ہیں کوئی ایسا صوبہ نہیں ہے جہاں جلوس جلسے بدامنی اور حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہ ہو تو اگر آپ کو میڈیکل سیٹوں سے پاکستان میں امن امن پہن کرنا ہے تو یہ ساری تین سو سیٹیں جو ہیں ان کو آپ کو ان لاک کرنا پڑے گا اور یہ لاک سیٹوں کا ٹرم تو دنیا میں ہم نے سنا ہی نہیں ہے کہ تعلیٰ لگا ہوا سیٹیں ہیں اور اس کے لیے ہے کہ پھر ایک ٹیسٹ لے گی اور پھر ان بچوں کو جو بلوچستان کی بچیاں ہیں یا پھاٹا کی بچیاں ہیں ان کو آزاب تشمیر بھیجے گی بنجاب بھیجے گی سندھ بھیجے گی بلوچستان بھیجے گی اور اس طرح وہ گھروں سے دور جو ہیں ان کے لیے سیٹیں کریئٹ کیے جا رہی ہیں یہ نہیں ہے کہ ان کے اپنے لاکے میں مثال کے طور پر ٹیپی کے اور بلوچستان میں ایک کالج اور بنا کے ان کو جو اگر آپ کو اکوموڈیٹ کرنا ہے یہ ساڑھے تین سو سیٹیں جو ہیں ان کو ان لاک کیا جائے اور یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا جو پولیوں کے برکر شہید ہوئے ہیں ایک سو پچیس ان کو دی جائے کووڈ میں جو ہمارے ڈاکٹر شہید ہوئے تھے اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو کوٹا ہے اگر آپ نے فیڈرل ایمپلائز کی رکھی ہے تو پھر میڈیکل کے جو ڈاکٹرز ہیں جن کے لیے سوپٹنگ پورٹ میں یہ تھی کہ ان کے بچوں کے لیے کچھ سیٹیں رکھتی جائیں ان کو بھی کچھ حق دیا جائے اور اسی طرح سے اگر پیرامیڈیکل یا جو ہے نرسنگ ہے جو بھی ہیں ان کے لیے بھی جب آپ سپیشل سیٹ پاٹا اور بلوچستان کے اسماندائی لائکوں کے لیے رکھتے ہیں تو انہوں نے سارا سسٹم میں کام کیا ان کے لیے کیوں نہیں رکھتے ہیں یا تو پھر ساروں کے لیے یہ کوپن ہونے چاہیے اسی طرح فیڈرل میں جو سیٹیں ہیں سندھ کے بچوں کی وہ ان کو لابور میں جو ہے شیخ زید کالیج ہے اور اسی طرح آپ کا میڈیکل کا شیخ زلطکارلی بھٹو میں بارہ بارہ سیٹیں ہیں سبوں کی اس میں ضرور آپ کو دھیان دینا چاہیے اب آ جاتے ہیں کہ جو لاکڈ سیٹ کا تو میں نے پورا ڈسکس کیا ہے امید ہے کہ پی ایم ڈی سی اور پھر ہیک کا اس میں کیا جاتا ہے جو اگر کوئی ٹیس لینی ہے تو پی ایم ڈی سی لے یہ ہیک میڈیکل میں کیوں اتنی زیادہ اگر میڈیکل میں اس کو اتنا ہی ہے کہ میڈیکل کی یونیورسٹی بنی ہے اس وجہ سے ہائر ایڈوکیشن کمیشن پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل ان کی ڈگرییاں کیوں تسلیم کر رہی ہے تو میرے کے حال میں پی ایم ڈی سی کو ہائر ایڈوکیشن سے آزاد کرتی ہیں یہ تو رولز جو ہیں وہ میڈیکل کی یونیورسٹیز پہ نہیں لگانے چاہیے ہائر ایڈوکیشن کے ممبروں کو میڈیکل کا پتہ ہی نہیں ہے ان کو جنرل پی ایچ ڈی اور ان ڈگریوں کا پتہ ہے ایک ڈاکٹر رات دن ہاؤس جاب کرنا پڑھتا ہے اس کی وارڈ روٹیشن ہوتی ہیں ان کو پروفیسر پڑھاتے ہیں ان کو مریض دکھاتے ہیں یہ کوئی عام لیبارٹری والا کام تو نہیں ہے کہ جہاں کیمیکل بھی ایکشنز جو ہیں وہ دیکھیں جائیں گے اب آ جاتے ہیں کہ جو ایمٹی کیٹ کی جو ویٹیج ہے وہ ہائی کورڈ نے بھی یہ کہا ہے کہ بورڈ کے انٹر میڈیٹ کے اور اس کے سوال سندھ آئی کورڈ نے اٹھایا ہے تو میں جسٹس سندھ آئی کورڈ سے گزارش کروں گا کہ کیا یہ انصاف ہے کہ جو ساڑھے تین گھنٹے کی ٹیسٹ ہے اس کے لیے پچاس پرسنٹ پہ ٹیج رکھا گیا ہے اور جو بارہ سال کی تعلیم ہے اس کے لیے بھی پچاس پرسنٹ رکھا گیا ہے اس کو انکریز کیا جائے اور اس کو سیونٹی پرسنٹ پہ لیا جائے اور تھرٹی پرسنٹ پہ اس ایمٹی کیٹ کو لیا جائے اور جو بچے ہیں ان کو میڈیکل کی جو یہ تعلیم ہے اس کے لیے ان کی سیٹوں کو ڈبل کرنے کی بات کی جائے ان کی فیسوں پہ بھی جو ہے وہ دھیان دینا چاہیے پرائیویٹ میڈیکل کالیجز جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ٹیسٹ کرنے کی اجازتیں لوکل لیویل پہ میڈیکل کالیجز کو اپنی ٹیسٹ کرنے کی اجازتیں پی ایم بی سی صرف اس کو جو ہے وہ مانیٹر کرے اب آ جاتے ہیں کہ پاکستان کے باہر جو بچے جا رہے ہیں یا ہمارے سینٹرز ٹیسٹ کے بنائے جا رہے ہیں دبائی میں ریاز میں اور یو اے ای میں کیا وہاں ہمارے میڈیکل یونیورسٹیاں اپنے کیمپسز نہیں کھول سکتی ہے لیاکت یونیورسٹی نہیں کھول سکتی ہے اسی طرح سے آپ نے جو انٹرنیشنل کالیجز کے نام رکھے ہیں شفا انٹرنیشنل دوسرا جو ڈاؤ یونیورسٹی کا ڈاؤ انٹرنیشنل جامعے نے خود کام کیا ہے تو کیا یہ انٹرنیشنل کیمپسز آف میڈل یسٹ میں خاص طور پر یو اے ای میں سعودی عرب میں دبائی میں اور اس کے علاوہ آپ جو دوسرے مسلم ممالکیں ترکی میں بھی کور سکتے ہیں پاکستان کا ہیلپ کیر سسٹم جو ہے وہ کافی بہتر ہے تو وہ یہاں پہ جاکے ان کو کر سکتے ہیں اب ہے کہ ایم ڈی کیٹ جو اسٹینڈرڈائیز ایسٹ ہے اس نے پورے میٹرک انٹرن کے جو بورٹوں کو نقصان پہنچایا ہے اور پوری ٹیچنگ کو ٹیچنگ ٹیسٹ کی طرف جو ہے لیا ہے اور یہ نیرو اسیسمنٹ ہے اور اس میں انگزائیٹی اور بچوں کی پریشانی جو ہے بڑھ رہی ہے ابھی آپ خود سوچیں کہ آٹھ ہٹھ ہزار روپے کے ٹیس کے بعد ان کو جو ہے ٹیسٹ دینے کے بعد اب پورٹوں میں جا رہے ہیں روٹوں پہ کھڑے ہیں ان کی تلاشی لی جا رہی ہے ان کے الزامات لگ رہے ہیں مافیا جو ہے اس کا فائدہ اٹھا کے پیپروں کو لیگ کر رہی ہے خاص طور پر سندھ میں تو میرے اور وہاں ایڈمیشن جو ہے ان کو کرنے پہ اجازتے ہیں سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ انٹر میٹیٹ اور میٹرک کی جو ہے وہ ویٹیج رکھی جائے یا پرانے نظام پہ جس طرح سے انٹرویو کر کے کیونکہ انٹرویو میں بھی آپ کو ایک پتہ چل جاتا ہے وہ بھی ایک ٹائپ آف وائیوہ ہوتا ہے انتیان پہ ایسا ہوتا ہے اس کو بھی اس ایمٹی کیٹ میں جو ہے وہ شامل کیا جائے اور جو میپوپاس کا میڈیکل کالیج ہے اور سندھ میں جو پرائیویٹ میڈیکل کالیج ہیں ان کے ایک ایک سو سیٹیں ہیں ان کو بڑھانا چاہیے دو سو تک لے جانا چاہیے اور کراچی کے برابر جو ہے اور لاہور کے برابر سیٹیں جو ہیں وہ بڑی بڑی یونیورسٹی کرنے چاہیے اور جو ڈاؤ یونیورسٹی کی جو پرفارمنس ہے اس کو دیکھتے ہوئے سندھ میں یہ جو ٹیسٹ ہیں یونیورسٹی کیوں انٹر میڈیٹ لیبل کے ٹیسٹیں لے رہی ہیں یہ کون سا انصاف ہے کہ ایک یونیورسٹی جس کو پی ایچ ڈی ماسٹر ڈگری کا ایکسپیرینس ہے وہ انٹر اور نوانیورسٹی لیبل کے ٹیسٹ پہ جو ہے آپ نے آپ کو انوالو کر رہی ہے اس کو ایک آزاد ادارے کے طور پر آزاد بھی نہیں جو لوکل ٹیسٹ کالیجز کی ہیں وہ کرکولم کے مطابق کریں اب آ جاتے ہیں کہ پاکستان میں اس کا کیا اثر ہوا ہے میں نے بتایا کہ پولیو نہیں ختم ہو رہا ہے یہاں بچوں کی شرح اموات جو ہے ساتھ ستر چل رہی ہے دوسرے انہیں دس چل رہی ہے اس طرح خواتین کی بھی جو اموات ہیں وہ ایک سو چالیس پہ چل رہی ہے اور جبکہ یورپ میں یہ زیرو تین چار ہے اور ہم چالیس پہ چل رہے ہیں اور اسی طرح میل نیوٹریشن چالیس پرسنٹ بچے جو ہیں ان کی جو میل نیوٹریشن ہے ان کے جو گرین ہے فیڈنیز ہیں ان کی جو پوری باڈی ہے اس کی گروپ صحیح نہیں ہے گرامارہ ایڈوکیشن سسٹم جو ہے اس میں کچھ جو ایسے علاقے ہیں جہاں چھت نہیں ہیں لوگ رفت کے نیچے پڑھ رہے ہیں اور کچھ گرامار سکول ہیں بیکر راو سے کہیں آواری ٹاور سے ہیں تو امید ہے کہ آج کی ہرانی تیسٹ جو ہیں آج کی جو یہ یوٹیوب ہے یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ اپنے تیاری کریں ری کانڈکٹ کے چانس جو ہو رہے ہیں جو آج کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں خدا موسیقا موسیقا